سلسلہ ہے کامیابی کا راستہ عشرہ ہے آخری ہے جہنم سے آزادی کا موضوع کا مفہوم تھا آخری عشرہ اور شاپنگ اس عشرے میں بازاروں کی بڑھتی ہوئی رونقوں پر اظہار تشویش فرمایا نگرانی مرکزی مجلس شوراحت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے جبکہ مادری مذاکرے سے قابل اور سلسلہ فیضان سحری میں بھی آپ نے مادری فول ارشاد فرمائے آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان میں مجلس فیضان مرشد کے سامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی امور مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں راتوں میں تلاش کرو منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے اسی طرح یہ جو رات ہے تاک رات یہ بری عظمت والی رات ہے شب قدر کی رات ہمارا یہ جو آخری عشرہ ہے نا جہنم سے آزادی کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو عاشقان رمضان ہیں ان کے لئے ایک غم رمضان کی کیفیت بنتی ہے کہ رمضان ہم سے چھوٹ رہا ہے اب تک کی جو بیڈ نیوز ہے نا بہت بری خبر میں سے خبر یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جس نے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھنے کا جیسے کہ ذہن بنایا ہوا ہے ایسے بھی ہیں جو تاک راتوں میں خاص مساجد میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے حضور عشقباری کرتے ہیں گریہ وزاری کرتے ہیں روتے ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں کوئی کس اور سمت جا رہا ہے کوئی کس سے اور سمت جا رہا ہے ہم پبلک ویوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پبلک ویٹیلیٹی یہ ہے خانے کے لئے کپڑے جوتے چپل ہر چیز چاہیے کوئی بھی چیز لیو تقریباً ساری چیزیں مہنگی ہیں گھر والوں کو تھوڑی پتے ہیں کہ کس طرح کمار ہیں کیا کر رہے ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے بچوں کو کیا پتا بیگم کا پریشر چلے پہلے پریشر نہیں ہوتا تھا یہ لیاو وہ لیاو بھلے شوہر کی آمدنی ہونا اس کو چاہیے چاہیے ہوتی ہے یہ بات تو ہوتے ہے کہ آمدنیاں کم ہیں یعنی اس میں مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ بعض مزدور طبقہ نوکر پیشا اور ایسا جن کی آمدنیوں میں اتنی زیادہ وسط نہیں ہیں اور وہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ گھر کا بیگرون ایسا ملا ہوگے جہاں پر آمدنی کے مطابق گفتوں کو نہ کی جاتی ہو اور بہت سارے ڈیمانڈز کا سسلہ جاری ہو کیا عید اپنے گھر والوں پر پریشر ڈالنے کے لیے آتی ہے یہ ہم کیسی عید منا رہے ہیں کہ جس روز ہم نے فجر کی نمات کذا کر دی چلیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں طبیت کیسی ہے مفتی صاحب آپ کی الحمدللہ رب العالمین آپ کسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علا قلی حال آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں تیسا مرا یہ سوال ہے کہ قیام کے دوران الٹا ہاتھ اٹھ جائے تو نماز فاصل ہو جاتی ہے قیام کے دوران الٹے ہاتھ پر نماز کے کٹنے کا دور و مدار نہیں ہے اثر دور و مدار ہے ایسی ایکٹیویٹی پر کہ جسے مفتی نماز قرار دیا جائے یعنی وہ اس حیت میں آ جائے کہ دیکھنے والا اگر اسے سمجھے تو یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے اب کسی نے اٹھا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور نیچے سے اٹھا ہاتھ نکال لیا اٹھا ہاتھ برقرار ہے تو میں نے سمجھتا کہ اس قیفیت کو وہ دیکھ کر نمازی نہیں سمجھے گا نمازی سمجھے گا اس کو صرف الٹا ہاتھ قیام میں الٹے ہاتھ کی حرکت سے نمازیں ٹوٹتی ہاں کوئی ایسی حیت اس نے اپنائی اس کو مقصد نماز کہا جائے تو پھر نماز پھٹنے کا حکم دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ مقروض ضرور ہے قیام کی حالت میں الٹے ہاتھ کو حرکت میں نہیں لنا چاہیے صدیات سے حرکت کرنے چاہیے اور جو بقیہ عراقین ہیں جیسے رکو سجوت قادہ وغیرہ اس میں الٹے ہاتھ سے مطلب کے حرکت کرنے چاہیے خانش وغیرہ کی حاجت پڑھے تو ماشاءاللہ شکریہ مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کی علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سائے عاطفت ہم گناہ گاروں پر قائم فرمائے آمین بھائیہ کو مہینے دعا مغفر سے نوازیے گا یہ جو کچھ ہمیں دیتے ہیں ان کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ہے بڑے زبردست بزرگ ہیں آج ہمارے حسن میں ان کا نام ہے حضرت سیدہ حبیب عجمی علی رحمت اللہ چلیں امیل سنت کی ذہا باپا ایک منٹ یہ سربند کے مطالق باپا کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں عمل اس میں ہوتا ہے جو نظر آتا ہے یہ سربند نظر آتا نہیں اب نظر آیا تو میں نے عرض کینا کہ بتا دیجئے اللہ اخلاص نصیب فرما سربند جو ہے وہ سنت ہے کہ جب تیل لگاتے تھے میرے آقا سنم داؤ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھ لیا کرتے تھے سر پر تو اسی کی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے مدنی محول میں کہ کئی سرمند شریف کے سنت بھی ادا کرتے ہیں میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مطالق کہ ان کی جو قلیت ہے وہ ابو محمد نام حبیب بن محمد اور وطن ان کا ہے بسرہ یہ وہ بزرگ ہیں جو سلسلہ آلیہ چشتیہ کے شجرے میں خواجہ حبیب عجمی کے نام سے مشہور ہیں عام طور پر ان کو صرف صوفی بزرگ کے نام سے یا پیر طریقت کے حوالے سے مشہور ہیں حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے دور کے زبردست محدث اور جلو القدر شیخ الحدیث تھے اللہ اللہ پاپا کی سہری کے دوران رکت کے مناظر نظر آ رہے ہیں ہائی صاحب یہ کیا ہے غمِ رمضان اور اپنی زندگی کے گزرتے لمحات کا احساس یا ایدہ ہی کرے سیری نایت دے دے ایمان پل پل تجھے سے آتار کی تجاہے تجھے سے آتار کی ایدی چاہے یا حدا تجھے سے میری دعا ہے نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں ان کیفیات سے حصہ نصیب ہوتا ہے یقین ہے ایک سوز و گداس کی کیفیت ہے لقت قلبی کی کیفیت ہے غمِ مدینہ ہے غمِ آخرت ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے اس طرح کا خلاصہ جسے غمِ آخرت مل جائے اس کے لیے خوش خبری ہیں اببالعبی بہ تھوڑا سا ہم چینج کر رہے ہیں آئیے ہم وہ سوڑا سا دکھاتے ہیں لوگ اپنے گھر کا کچن نہیں پورا کر پا رہے تو یہ شاپنگ کہاں سے کریں گے خواہشات تو ہر کسی کی ہوتی ہیں کسی کی کچھ زیادہ ہوتی ہیں کسی کی کچھ کم ہوتی ہیں میڈیا کا دور ہے دیکھ کے لوگ جو ہے وہ خواہشات بڑھتی ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائے ہیں رہا میں جزاستل چل رہے ہیں لوگ بہت اس طرح جا رہے ہیں ماحول بگڑ گیا ہے جو آخری اچھرے میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے لیکن ہم اس کے وجہ شاپنگ زیادہ کرتے ہیں کچھ اس طرح میں لیڈیز کا بھی ہوتا ہے جو کھیچ کھیچ کے لاتی ہیں اس کے پیچھے جو اس کا بیک گرانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آج اسے تاق راتیں شروع ہو رہی ہیں اور ان تاق راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرنے کا ہمیں فرمایا گیا ہے اس آخری اچھرے میں جہاں عبادت کی طرف رجحان بڑھتا ریاضت کی طرف رجحان بڑھتا پریزگاری کی طرف رجحان بڑھتا اتقاف کی طرف ہم آتے ماہ رمضان کی اب رخصت کا وقت ہے اس کا غم ہمیں نصیب ہوتا ان کے فیات کے اندر یہ دیکھئے کہ یہ بازاروں کے اندر جو رش بر رہا ہے عامدنی ہو یا نہ ہو قرضہ لیا جائے مازاللہ حرام روزی کمائے جائے کسی بھی طور پر تو اس میں اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ برائے کرم اپنی خواہشات پر قابو پائیں بچوں کو چاہیے اپنی خواہشات پر قابو پائیں بڑوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں عبادت کا ذہن دے ریاضت کا ذہن دے ہماری فلنگ کیا ہونی چاہیے محسوسات کے رمضان جا رہا ہے نہ جانے میں نہیں مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی رمضان مبارک آیا میں نمازی بن سکا نہیں بن سکا بس فی زمانہ دین سے دوری کہیے مسلمانوں کا ذہن اس طرف ہے کہ بس رمضان اگر آیا تو بس میں کمانا چاہیے توجہ نہیں ہے اس طرف اتقاف میں بیٹھ جائیے کہ متقف گویا کہ اللہ کے حضور ایک دھرنا دیتا ہے کہ مولا اب میں تیری بارگاہ سے مغفرت کی بھیک لے کر لٹوں گا اللہ تعالی ہم سب کو عبادت اور ریاضت کی سوچ مدری سوچ عطا فرمائے مجھ کو ملی ہے پیزت اتار کی بدولت مجھ کو ملی ہے پیزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت ملد ملک ملد